السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں سریکی ریپورٹر آج کی ویڈیو میں ہم بات کر رہے ہیں مختلف کمنٹس ہیں کچھ میں نے کل پارٹ 1 بنا دیا تھا پارٹ 2 ہے اس میں کچھ سوال دے ہوئے آپ دیکھ سکتے ہیں میری دوسری ویڈیو پر اب جو آج ویڈیو اس میں بات کر رہا ہوں وہ تین چار کمنٹس لوں گا کیونکہ میں کوشش کرتا ہوں پانچ سے سات منٹ کی ویڈیو بنے ہر بندے کے سوال کبر ہو جائیں بعض اوقات یہ ہوتا ہے ایک سوال میں پڑھ تو لیتا ہوں لیکن اس کا جواب پانچ چھ منٹ بات آتا ہے تو لوگ تھوڑا گاویوں اگرے دیتے ہیں کہ ہمارے سوال کب جواب ہیں اس لئے تھوڑا کمنٹس تھوڑا ٹائم اور ٹائم ہی بجلد کرتا ہوں اب جو پہلا سوال ہے ندین ڈاککو ہے میرے خیال سے ڈاککو ہے یہ سوری گلت لاز پڑھ رہا ہوں سار جی 2021 سیکشن کے کاب پپر ہوں گے اور ایڈمیشن آپ پھر ہو رہے ہیں ٹھیک ہو جائے علی اکبر ہے آپ کا کوئی سٹڈی گروپ ہے ٹھیک علی اکبر کہہ رہے ہیں بھائی بھی فارمیسی کی اگزیم کی تیاری ایزی کیسے ہو سکتی ہے ٹھیک ہو گیا زبیر علی ہے یہ بھائی آج ہے میں آپ کو گروہ دوں گا پلیز رابطہ کریں ٹھیک ہو گیا دوسرے نظام وزیر ہیں کے پی کے فارمیسی اگزیم کب ہیں تو یہ تھے کمنٹس تین چار ان کے جواب تھوڑے لمبے ہو جائیں گے اس لئے چار کمنٹس لیے ہیں باقی جو جواب باقی کسی بھائی کہیں وہ اگلی ویڈیو میں بھائی ڈال دوں گا تو یہ جو کمنٹس ہیں پہلا بھائی پوچھ رہا ہے کہ دو ہزار اکیس سے تیس والوں کے ویبر کب ہوں گے تو پیارے بھائی جان اب بھی ان کی ریزیسٹریشن نہیں گئی اب بھی میں نے دو ہزار اکیس والا جو بیش ہے اکیس سے تیس ہے کا پچھلی ویڈیو میں میں نے یہی بات کی تھی آپ سے کہ اب یہ بورڈ کی نظر میں انٹر نہیں ہوئے ریزیسٹر نہیں ہوئے تو یہ ریزیسٹر ہونے کے لئے پہلے تھی اکیس میں ہی لازم ملک جو ملک کالیج بھائی ملک کچھ جمع کروا چکے تھے کسی نے تیس سے اکیس مائی کو جمع کروانے تھے وہ ویڈ میں تھے تقریباً اکیس مائی کے رات کو یہ ڈیٹ اکسٹینڈ ہوگی ہے ملکہ ڈیٹ آگے ہوگی ہے اب آپ کے جس میں سٹیشن جائے گی جب بچے کے سٹارٹ میں جسٹیشن جاتی ہے یہ ڈاکومنٹ جاتے ہیں تو اس کے ابھی ڈیٹ ہے اگست میں اگست میں یہ جسٹیشن جائے گی آپ کی اس کے بعد پیپر جو ہوں گے دوہزار تیئیس کے جون جولائی اگست انہی مہینوں میں ہوگی مطلب آپ کا جو اکیس سے تیئیس والا جو پہلا سال ہے یہ تقریباً اٹھائیس سال آپ کے لگ جائیں گے پیسے وہی لگیں گے یہ عمومن آپ کی نظر میں ہو بیک کٹیگری چار سال سے پانچ سال دے جاتی ہے آپ تیاری کریں کافی سر لوگ فیل ہو رہے ہیں یہ ملدہ کمپلیٹ نہیں ہو رہی تقریباً چار سالوں بعد جب ایک بندہ مثال کی تو آگے دس ہزار بندہ اس دوہ داخلہ لے رہے ہیں چار سالوں بعد اس کے کمپلیٹ ہوگی تو وہ تقریباً پچاس سے ساٹھ بندہ بچتا ہے وہ چھوڑ جاتے ہیں وہ کیا وجہ بنتی ہے آپ کے سامنے آپ کے دوستوں کے آپ کے سینئر ہوں کے تو ان سے پوچھیں اور مجھے بھی کمنٹس دیں کیا کیا وجہ بن رہی ہے تاکہ اس وجہ پر بھی بات کرو اس کے بعد دوسرا آگیا ہے علی اکبر بھائی ہیں کہ کوئی اس گروپ ہے آپ کا آپ آجاں سٹیڈی گروپ فیلال نہیں ہے کیونکہ میں نے ایک دو گروپ بنائے تھے لوگ پھر زیادہ تنگ کرنے لگ جاتے ہیں اس کے بعد آجاتا ہے بی فارمیسی کی تیاری میں کہاں سے کروں کیا رہے بھائی ایک سیمپلی آپ کو چیزیں بتاتا ہوں تمام بھائی میری بات پوری اگر آپ کو اچھی لگے تو کمنٹس میں بتا دیں جو بی کٹ اگری اچھا ہے وہ جو بھی ڈگری ہے اب میں بی کٹ اگری یا فارمیسی ٹگنیشن کی مثال لے رہتا ہوں یہ اب اس میں کیا پوچھا گیا ہے اس میں ٹوٹل پانچ سبجیکٹ ہیں بارموک اگنوسی لے لیں فارمیسی ٹکس لے لیں اناٹمی فیزیالوجی لے لیں نیکروبیالوجی بائیوکنسٹی لے لیں اس میں آسان الفاظ میں آپ بتا ہے اس کا کیا مطلب ہے بی کٹ اگری میں کیا پڑھایا جاتا ہے تو پیارے بھائی اس میں پڑھایا یہ ہی جاتا ہے کہ بی میڈیسن بننے سے لے کر مدریز کے یا بندے کے جس میں جانے تک جتنے مریحل آتے ہیں وہ بی کٹ اگری کے اندر پڑھتے ہیں اب پہلی یہ چیز آ جاتی ہے کہ کون سے مریحل آتے ہیں کیسے آتے ہیں تو آپ نے ایک کنسیپٹ کلیر کرنے ہیں اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں گا اپنے تیاری کہاں سے کرنے ہیں تو اس میں جب آپ یہ دیکھیں گے میڈیسن بنتی کہاں سے ہے جڑی بھوٹیوں سے تو اس میں ایک ٹاپک آ جاتا ہے فارما بھوکنوسی جیسے کہتے ہیں تو اس میں وہ جڑی بھوٹیوں کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ اس میں میڈیسن کیسے بنتی ہے اب آپ معنی میں سوچیں گے کہ یہ کیسے بنتی ہیں تو اس کے اندر آپ کو نوٹس ہیں فارمیسی کانسل کی ویب سائٹ پر بھی ہیں آپ کی جو بھوکس ہیں اس میں وہ بتایا گیا ہے اب جب ایک سوچیں گے کہ جڑی بھوٹی جب لیتا ہوں پھر اس کا کیا پراسس ہے اس کا کیا پراسس ہے اس کا کیا پراسس ہے تو کمپلیٹ جب ایک پورڈر بان جاتا ہے اس میں جتنے بھی پراسس آ جاتے ہیں تو وہ فارما بھوکنوسی میں آتے ہیں وہ کیا کیا آتے ہیں وہ جب آپ پڑھیں گے تو آپ کو کنسیپٹ کے بھی کلیئر ہو جائے گا اور یہ کبھی چیزیں نہیں بھولیں گے اس کے بعد وہ جو کہتا ہے جب یہ پورڈر بان جاتا ہے پورڈر بننے کے بعد اس کے کیا ٹیبلٹ بنتی ہے یا سیرپ شیئر میں بنتے ہیں تو وہ جا کے بنتے ہیں فارما سیوٹکس میں مللہ فارما سیوٹکس کے اندر پورڈر کو ٹیبلٹ کے شیئر میں یا کوئی چیز ہے ان کے کٹھیک کرنے کے مللہ بھی شیئر ہوتی ہے اس کو بننے کے لیے فارما سیوٹک میں پڑھا جاتا ہے وہ کون کون سی پورڈر سے کیسے ٹیبلٹ بنتی ہے تو وہ آپ فارما سیوٹکس میں پڑھے گے اس کے بعد آجاتا ہے بائیوکمسٹری یہ لے لیں یا ابھی میں نے نام لیں مجھے بھولا کھڑا میکروبیارج جی اس کے اندر وہ یہ پورڈر آجاتا ہے کہ یہ کیمیکل یہ چیزیں کیسے میڈیسین کے اندر جذب ہوتی ہیں کیسے کیمیکل سے چیزیں بنتی ہیں یہ سارا پرازیز ہے کیسے ہوگا تو یہ سمجھیں کی ضرورت ہے اس کے بعد آجاتا ہے اناٹمی اور فیڈیالوجی ہمارے جسمیں جب ہم ٹیبلٹ لیتے ہیں تو ہمارے جسم کس طرح ارگن ہمارے فیڈیالوجی اناٹمی کے اندرونی ادلا کس طرح کام کرتے ہیں تو یہ آپ کے ٹاپک ہیں جب ان ٹاپک کو آپ سمجھیں گے ان کی تفصیل میں خود چلے جائیں گے آپ پھرا سمجھیں گے باقی آجاتا ہے آپ کی تیاری کے تیاری آپ کے یہی ہے جو میں نے بتائی ہے باقی ہوتا ہے رٹا سسٹم وہ فائیویئر پیپر لے 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 تو وہاں سے رٹا لگا سکتے ہیں یا پھر وہ جیسے کہتے ہیں ساڈ مرضی ہوتے ہیں لاما 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 وہ بھی ایک ہو جاتا ہے مطلب اس سے بعد آجاتا ہے کے پی کے فارمیسی ایکزام کب ہے تو پیاری بھائی جن میں پنجاب سے ہوں میرا فارمیسی کونسل ہے آپ کے پی کے مجھے نہیں آئیڈیا لیکن آپ کو خوشش کریں آپ کو وہاں سے پتا چل جائے لیکن آپ کو پھر بھی نہ پتا چلے تو مجھے آپ پھر بتائیں پشاور سے کے پی کے جتنے بھائی ہیں ان کو بھی میں گایڈ کروں گا کیونکہ میرا ہاں گایڈ میں سرچنگ کروں گا تھوڑا آپ کے لئے بہتر ہوگا تو یہ تھی آج کی ویڈیو امید کرتا ہوں آپ کو سمجھ آگئی ہوگی اگر سمجھ آئیے تو میری ویڈیو کو شیئر کر دیں